تین دنوں کا مہا پر چھٹ دیوالی کے چھٹے دن بنایا جاتا ہے اس کو پور دشا کے لوگ بہت ہی اُللاس کے ساتھ مناتے ہیں دیوالی ختم ہوتے ہی لوگ چھٹ کی تیاری میں لگ جاتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے چھٹ کی شروعات نہائے کھائے سے ہوتی ہے اس دن جو بھی چھٹ کرنے والے وقتی ہیں وہ اسنان کرنے کے بعد نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اس کے بعد ہی کھانا کھاتے ہیں نہائے کھائے کے دن ایک بات کا خیال ستھیان رکھا جاتا ہے وہی یہ ہے کہ کھانے میں کسی بھی پرکار کی مسالے اور لہسون اور پیاز نہ ملایا جائے اس کا صاف ارث یہ ہے کہ کافی سادھارن طریقے سے آج کے دن کھانا بنایا جاتا ہے چھٹ پوجہ کی شروعات کارتک ماس کی شکل پکس کی چطورتھی کے دن نہائے کھائے کے ساتھ ہوتی ہے اس دن پرت اسنان کر کے نئے کپڑے دھارن کرتے ہیں اور شاکہری بھوجن کرتے ہیں بھرتی کے بھوجن کرنے کے بعد ہی پریوار کے انیس ادس بھوجن کریان کرتے ہیں دوسرے دن کھڑنا ہوتا ہے کھڑنے کے دن چھٹ کرنے ویالے ویکتی پورے دن کا اوباس رکھ کر شام کے وقت کھیر اور روٹی بناتے ہیں کھڑنا کے شام کو روٹی اور گھڑ کے کھیر کا پرساد بنایا جاتا ہے پرساد میں چاول دودھ کے پکوان ٹھیکوا بنایا جاتا ہے ساتھی پھل سبجیوں سے پوجہ کی جاتی ہے چھٹ کے تیسرے دن یعنی شام کے وقت است ہوتے سوری کو ارد دی جاتی ہے چھٹ کرنے والا ورطی پورے دن نرجلہ ورط کرتے ہوئے شام کو است ہوتے سوری کو ارد دیتے ہیں اس دن ندی یا طالب میں سوری کو ارد دینے کی پرمپرا ہے چوتھے دن اوبتے ہوئے سوری کو ارد دی جاتی ہے ارد دینے کے بعد لوگ گھاٹ پر بیٹھ کر ویدیوت طریقے سے پوجہ کرتے ہیں پھر آس پاس کے لوگوں کو پرساد دیا جاتا ہے اس دنوں میں چھٹی مئیہ کو ٹھیکوا مالپوہ، کھیر، سوجی کا حلوہ، چاول کے لڑڈو، خجور آدھی کا بھوگ لگانا شب مانا جاتا ہے چھٹ پوجہ کے پیچھے کئی قتھائیں پرچلیت ہیں انہیں کتھاؤں کو ہم یہاں پر آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک راجہ تھا جس کا نام سوائیم بھو مرنو تھا ان کا ایک پتھر تھا پریے وادم پریے وادم کو کوئی سنتان اتپن نہیں ہوئی اور اسی کارن وہ دکھی رہ کرتے تھے تب مہرشی کشیپ نے پتھرشتی یک کرا کر ان کی پتنی کو پرساد دیا جس کے پرواہ سے رانی کا گرب تو ٹھہر گیا کین تو مرا ہوا پوتر اتپن ہوا راجہ پریے وادم اس مرے ہوئے پتھر کو لے کر سمسان گئے پتھر پی یوگ میں پریے وادم نے بھی پران تیاغنے کا پریاس کیا ٹھیک اسی سمیں منی کے سمان ویمان پر چھٹی دیوی وہاں پر آ پہنچی راجہ نے انہیں دیکھ کر اپنے برت پتھر کو جمین میں رکھ دیا اور ماتا سے ہاتھ جوڑ کر پوچھا کی ہے سوبرتے آپ کون ہیں تب دیوی نے کہا کی میں ششٹی ماتا ہوں ساتھ ہی اتنا کہتے ہی دیوی ششٹی نے اس بالک کو اٹھا لیا اور کھیل کھیل میں اس بالک کو جیویت کر دیا جس کے بعد ماتا نے کہا کہ تم میری پوچھا کرو میں پرسند ہو کر تمہارے پتھر کی آئیو لمبی کروں گی اور ساتھ ہی وہ یشک کو پرابت کرے گا جس کے بعد راجہ نے گھر جا کر بڑے اتسا سے نیام انہوں سار ششٹی دیوی کی پوچھا سمپن کی جس دن یہ گھٹنا ہوئی اور راجہ نے وہ پوچھا کی اس دن کارتک ماس کے شکل پکس کی ششٹی تھی کو یہ پوچھا کی گئی تھی جس کے کارن تب سے ششٹی دیوی یعنی کی چھٹی دیوی کا ورط پارم ہوا اس کو ہی چھٹ ورط کہا جاتا ہے چھٹ پوچھا اتتر بھارت میں بے حد اہم تیوہاروں میں سے ایک مانی جاتی ہے اس پر میں چھٹی ماتا اور بھگوان شوری کی ویدھی ویدھان کے ساتھ پوچھا اور جنا کی جاتی ہے چھٹ پوچھا کی شروعات کو لے کر چار پورانک کتھائیں سامنے آتی ہیں یہ کتھائیں ستیوگ میں بھگوان رام سے لے کر دعاپر کے دانویر کانڈ اور پانڈو کی پتنی دروپتی سے سمبندی تھے جنہوں نے سوری کی اپاسنہ کی تھی وہیں پہ راجہ پریم ودم کی کتھا ہم آپ کو سنا ہی چکے ہیں تو آئیے اور کتھا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں رام اور سیتا نے بھی چھٹ پوچھا کی تھی شسٹروں کے نسار جب بھگوان شری رام بنواز سے واپس آئے تب رام اور سیتا نے کارتک شکل سسٹی کے دن ورت رکھ کر بھگوان سوری کی آرادنہ کی اور سبتمی کے دن یعی ورت کیا اس کے بعد رام اور سیتا نے پویتر سریوں کے ترد پر بھگوان سوری کا نسٹھان کر انہیں پرسند کیا اور ان کا آشروار پرپت کیا تھا تب سے سوری اپاسنہ کا پر فرارم ہوا مہابارت کال میں دروپتی نے بھی اس ورت کو رکھا تھا شسٹروں کے نسار جب پانڈاؤ اپنا پورا راجبات کورو سے جوے میں ہار گئے تھے اور وہ جنگل جنگل بھٹک رہے تھے یہ سب دروپتی سے دیکھا نہ گیا اور انہوں نے چھٹی مہیاں پوجا کی اور ورت بھی رکھا جس کے پروبھاؤ کے کارن پانڈاؤ کو اپنا کھویا ہوا راج باپس مل گیا تھا شاپ سے مکتی کے لیے راج کماری سکرنیا نے برات رکھا تھا اس کی کتھوی آپ کو بتا دیتے ہیں بہت سمیں پہلے شریعتی نام کے ایک راجہ تھے ان کے انیک پتنیاں تھی لیکن ان کی ایک ماتر سنتان سکرنیا نامک پتری تھی راجہ کو اپنی پتری بہت پریئے تھی ایک بار راجہ شریعتی جنگل میں شکار کھیلنے گئے ان کے ساتھ سکرنیا بھی گئی جنگل میں چیون ریشی تپسیا کر رہے تھے ریشی تپسیا میں اتنے لین تھے کہ ان کے شریر پر دیمک لگ گئی تھی بامبی نے ان کی آنکھیں جگنوں کی طرح چمک رہی تھی سکرنیا نے کوتو ہلوس اس بامبی کے دونوں چھتروں میں جہاں ریشی کے آنکھے تھی وہاں پر ایک تین کا مار دیا جسے مونی کی آنکھیں پوٹ گئی کرو دیت ہو کر چیون ریشی نے شاپ دیا جسے راجہ شریعتی کے سینکوں کا ملموتھ نکلنا بند ہو گیا سینک درد سے تڑپنے لگے جب یہ بات راجہ شریعتی کو معلوم ہوئی تو وہ سکرنیا کو لے کر چیون ریشی کے پاس واپس گئے چھما مانگنے راجہ نے اپنے پوٹری کے اپرات کو دیکھتے ہوئے اسے ریشی کو ہی سمرپت کر دیا سکرنیا ریشی چیون کے پاس رہ کری ان کی سیوہ کرنے لگی ایک دن کارتیک ماس میں سکرنیا جل لانے کے لیے پوسک کرنی کے سمیب گئی وہاں اسے ایک ناک کرنیا ملی ناک کرنیا نے سکرنیا کو کارتیک ماس کے شکل پکس کی ششتی تھی کو سوری کی اپاسنے امہم برت کرنے کو کہا سکرنیا نے پوری نشتہ سے برت کیا جس کے پرابہ سے چیون مونی کی آنکھوں کی جوتی پنے لوٹ آئی تو یہ کچھ کتھائیں تھی اس کے بعد آئیے جانتے ہیں اس میں کن نیموں کا پالن کرنا چاہیے یہ برت جتنا کٹھین ہوتا ہے اتنے ہی کڑے اس کے نیم بھی ہوتے ہیں جانے چھٹ پوجہ کے دوران کن نیموں کا پالن کرنا جروری ہوتا ہے ماننیتاؤں کے انوصار پیاج اور لہسن تاسمک شرنی میں آتے ہیں اس لئے ان چار دنوں میں ان چیزوں کا سیون برجیت مانا جاتا ہے چھٹ پوجہ میں اس سفائی کا بہت ادھیک دیان رکھنا پڑتا ہے اس لئے بینہ ساپ سفائی کے پوجہ کی کوئی بھی چیز نہیں چھونی چاہیے جو مہلائیں اس ورت کو کر رہی ہیں وہ ان دنوں میں پلنگ یا چارپائی پر نا سوئیں بلکہ جمین پر چادر بچھا کر سوئیں سوری بھگوان کو عرض دینا بہت ہی جروری مانا جاتا ہے اس لئے کبھی بھی پوجہ کے لئے چاندی، سٹیل، پلاسٹک کے برتنوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے پرساد تیار کرتے سمیں خود کچھ نہیں کھانا چاہیے جیس جگہ آپ پرساد بنا رہے ہیں اس سمیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہاں پر کھانا نہ بنتا ہو پوجہ کے سمیں ہمیشہ ساف سترے اور دھولے ہوئے کپڑے ہی پہنے اگر آپ نے ورت رکھا ہے تو بینہ سوری کو عرض دیئے جل یا پھر کسی اور چیز کا سیون نہ کریں چھٹ ورت کے دوران ماس مدیرہ عدی سے دوری بنا کر رکھنا چاہیے پوجہ کے دنوں میں کسی کو بھی فلو کا سیون نہیں کرنا چاہیے پوجہ کے بعد فلو کا سیون کر سکتے ہیں اس دیوہر میں ٹھیکوہ بنایا جاتا ہے ٹھیکوہ ایک یونیک ٹری پرائی ریسیپی ہے جسے آٹا اور چینی کے ساتھ بنایا جاتا ہے اس کا اس پوجہ میں پرساد کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو اس نیکس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ایک سمپل سی ویدھی بتا رہے ہیں ٹھیکوہ بنانے کی سب سے پہلے ڈیڑھ کپ گیہوں کا آٹا لیں گے اور اس میں دو چمچ سوجی کو ملا لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس میں ایک چمچ سونف الائچی پاوڈر اور سوکھا نائل ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر اس میں تین چمچ گھی ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے اب دوسری اور ایک پین میں آدھا کپ پانی اور آدھا کپ چینی ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں جب تک کی چینی کھول نہ جائے اب اسے آٹا والے مشرن میں ڈال لیں اسے اچھی طرح سے گوٹھ لیں اب اس آٹے کی چھوٹی چھوٹی لوئی بنا لیں اس کے بعد سانچیں یا پھر اپنے انساری سے ٹھیکوہ کا آکار دے دیں اب ایک کڑھائی میں تیل گرم کر لیں جب یہ گرم ہو جائے تو گینس کی آنچ دھیمی کر دیں اور ٹھیکوہ ڈال کر ہلکے براؤن ہونے تک تل لیں پھر انہیں نکال لیں آپ کے سوادش ٹھیکوہ بند کر تیار ہیں اسے آپ ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں بند کر کے کئی دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں اس بار چھٹ پوجہ 31 اکٹوبر سے شروع کر 3 نومبر کی صوبہ اگتے ہوئے سوری کو ارد دینے کے بعد سماپت ہوگی موسیقی موسیقی